تو بھائی آج ہم آئے شارع فیصل مانٹی کا شورمہ کھانے اور بھائی مانٹی کا شورمہ اگر آپ لوگوں نے نہیں کھایا تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے شورمہ ہی نہیں کھایا بھائی تو یہ چکن دیکھ کے آپ کی جو بھوک ہے وہ مزید بڑھ جائے گی جب اس پر چھوریاں چلیں گی تو آپ کے دل پر بھی چھوریاں چلیں گی اور آپ کی جو بھوک ہے آپ کے پیٹگی وہ ڈبل سپیٹ سے بھاگنا شروع جائے گی اس کے بعد اس میں ڈالے جائے گا کھیرا اس کے بعد ڈالی جائے گی انین اس کے بعد ڈالے جائے گا اس میں چکندر اس کے بعد ڈالے جائے گا آلیو اور اس کے بعد ایلیپینو اس میں ڈالے جائے گا اور اس کے بعد جو مونٹی نے اپنے ہاتھ سے سوز بنایا ہے وہ اس میں ڈالے جائے گا اور پھر اس کو ملائے جائے گا اور ملانے کے بعد بلکہ چٹنی بھی چٹنی بھی ڈالی جائے گی اس کے بعد اس میں جو ملائے جائے گا آپ کی بھوک کر کیا لیول ہوگا یہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں اور اس کے بعد بھائی اس کی بریٹ کو جھرہ سیکھا جائے گا اور سیکھنے کے بعد یہ بریٹ جو جھرہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گی اور اس کے بعد اس میں سمان لوٹ کیا جائے گا اور صحیح طریقے سے لوٹ کر کے اور اپنے ہنرمند ہاتھوں سے اس کو پیک کر کے ٹرگ میں لوٹ کر دیا جائے گا اور پھر اس کا پہلا بائٹ آپ کے دل پہ نہیں آپ کے دماغ پہ لگے گا اور آپ کے دماغ سے آواز آئے گی نسلی اور ذات کا اصلی